بسم اللہ الرحمن الرحیم شباز شیف صاحب کہتے ہیں کہ بارش سے کراچی جیسی حالت اگر لاہور کی ہوتی تو الیکشن سے دسپردار ہو جاتا مناصرے کی باتیں کرنے والے کارکردگی کا مواصنہ کریں جبکہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آج ماسی کے مقابلے میں دبل مہنگائی ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیا میں ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاہد پسوک بلاول پوٹر زرداری صاحب کی جانب سے شباز شیف صاحب کو کہا جاتا تھا مناصرہ کریں اور آج جو شباز شیف صاحب نے کہا ہے کہ کراچی کی جو حالت ہے اس سے کارکردگی جو ہے سامنے آگیا کیا کہیں گے دیکھیں جی انتخابات اب یہ دو روز ہیں صرف جس میں انتخابی مہم ہم دیکھیں گے جلسے یا پریس کانفرنسز یا جو بھی کچھ سلسلہ ہے یعنی کل کا روز اور پرسوں کا روز اور ان دو دنوں کے بعد انتخابی مہم مہم ختم ہو جائے گی ایک دن یعنی جو سات تاریخ ہے اس دن بالکل نہ کوئی اشتہار چلے گا ٹی وی پہ نہ کوئی پریس کانفرنس ہوگی اور نہ ہی کوئی انتخابی جلسہ یا آہ کمپیننگ ہوگی کسی قسم کی چوبیس گھنٹے پہلے انتخابات سے انتخابی مہم جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ الیکشنز ہیں آہ صورت گری کیا ہوگی آنے والی آہ آنے والے سیٹ اپ کی آنے والی حکومت کی یا صوبائی حکومتوں کی وہ اب تک فاضح نہیں ہے اور انتخابی جلسے یا مہم آج کے دن چونکہ اب صرف دو روز رہ گئے ہیں تو وہ آج کے دن اروج پہ ہونے چاہیے تھے لیکن آج کا دن ذرا نسبتاً آہ تھنڈا رہا اور اس کی وجوہات میں نے کافی لوگوں سے آج بات ہوئی تو وہ بس آہ کہتے ہیں نا کہ بس آہ انتظار کر رہے ہیں کہ نتائج الیکشن ہو جائیں اور نتائج آ جائیں اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہونے ہیں وہ مطلب کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کا جواب کسی آف در ریکارڈ گفتگو میں بھی کسی کے پاس نہیں ہے کتنی سیٹیں ہیں کہاں مقابلہ ہو رہا ہے کس سے ہو رہا ہے کیبر پختون خواہ آہ کالیجنز کیسے بنیں گی کتنے سیٹوں کی کیلکولیشنز ہیں کس کے ذہن میں تو اس پہ کوئی واضح بات نہیں ہے تو آج کا دن تو بالکل ہی آہ آپ سمجھ لیں کہ دیکھ رہے ہوں گے لوگ بھی کہ جو مطلب کل اور پرسوں کے دن اب دو دن ہیں اور اس میں جو ہے وہ آہ اس کے بعد انتخابیوں میں مقاتم ہو جائے گی تو اب یہ مخلوط حکومت ہے اتحادی کس کے ساتھ کہاں جاتی ہیں کیا ہوتا ہے یہ سارا جو ہے اب اس میں ہم ابھی دیکھتے ہیں لیکن اس کا جو وقت ہے نا میں چونکہ آہ ملک اندر کے معاملات کو کم ان دنوں زیرے بحث لا رہا ہوں اور اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ میں طویل عرصے سے بتا رہا ہوں اور وہ بات ویسے ہی پھر جو ہے وہ مختلف واقعات سامنے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ پاکستان میں جو بھی کچھ ہوگا وہ خطے اور دنیا کے واقعات تیہ کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بڑی ایک ایک عجب سے معاملات ہیں اور وہ جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ یمن پہ بڑے حملے ہوئے ہیں آج صبح امریکہ کی طرف سے آہ بڑا حملہ ہوا ہے یمن پہ آچھا اور اس میں جو آہ اسے چوبیس گھنٹے جو پہلے کے تھے اس میں دو ملکوں کو امریکن ٹروپس نے اور یہاں پہ ہوا ہے حملہ جو ایران سے ریلیٹڈ ملیشیہ یا گروپس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے تو پہلے تو شام میں ہوا تھا پھر عراق میں ہوا اور آج جو ہے وہ یمن میں ہوا اچھا اس پہ سیکٹری ڈیفینز جو ہیں آہ لائیڈ آسٹن اگر میں فرس سلائٹ دکھاؤں اور یہ بڑے بڑے واقعات ہیں یہ اس کو نظر انداز نہ کیا جائے اچھا آہ جو لائیڈ آسٹن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آہ اسٹرائک سوئی ہیں آہ ہوتھی کنٹرولڈ ایریاز آف یمن میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ان کے سپورٹ جو ہے اچھا یہ برطانیہ اور آمریکہ آمریکہ اور برطانیہ نے کی ہیں لیکن سپورٹ اس میں آسٹریلیا بہرین یہ باقی ملکوں کے نام جو کے ساتھ ہیں لیکن وہ فعال بہت زیادہ اس میں نہیں ہے برطانیہ اور امریکہ نے سٹرائک سکی ہیں ہوتھی کنٹرولڈ ایریاز آف یمن دیز سٹرائکس آر انٹینٹی تو فردہ دسٹرپ نینڈ ڈیگریڈز دا کیپیبلیٹیز آف ایرانیان بیکٹ ہوتھی آہ ہوتھی ملیشیز تو کنڈکت دیر ریکلیس ان ڈی سٹیبلیزنگ اٹیکس اگین یو ایس اینڈ انٹرنیشنل ویسلز لافولی ٹانزیٹنگ در ریٹ سی اچھا تیرہ لوکیشنز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ ان کے میزائل سسٹمز کو لانچرز کو ائر ڈیفینس سسٹمز کو اور ریڈارز کو تباہ کر دیا گیا ہے اچھا لیکن آہ اس میں جو آہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فوراں بعد یہ حملے ایک تو ہوئے صبح اور میں نے آپ سے کہا کہ ابھی شام اور عراق کے حملوں کے فوراں بعد یمن پہ حملے ہوئے ہیں اور یمن پہ جو حملے ہوئے ہیں تو یہ ایران جن ملیشیز کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اور برطانیہ کا کہنا ہے کہ ان کے ان کو ٹارگٹ کیا ہے اچھا لیکن جو آہ یمن ہے ان حملوں کے فوراں بعد یمن نے پھر ایک میزائل داگ دیا جب یہ جیسے ہی اعلان ہوا کہ جی ان کا سارا ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا ہے تو یمن نے فوراں ہی ہوتیز نے تھوڑی در کے بعد یہ ایک اور میزائل داگ دیا اور اس کے بعد پھر سینڈ قوم کا وہاں سے ایک اسٹیٹ میں رکھا سکیں سینڈ قوم نے کہا کہ ایک جو ہے وہ آہ انہوں نے ایکس پہ یہ ڈالا کہ چار وجہ صبح جو ہے سینڈ قوم نے ایک سٹرائک کو آہ ہوتی اینٹی شپ آہ کروز میزائل کو روکا ہے انہوں نے اور یہ جو ہے یہ آہ ریڈ سی میں جو شپس ہیں ان کے اوپر یہ جا رہا تھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے حملوں سے ہماری جو صلاحیتیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا مطلب یہ ہوتیز نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اب اس میں آہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ میں آہ ہوتیز کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تاکہ میں روزی ذکر ان کا ہوتا ہے اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ آہ عبد المالک آہ یہ ہوتیون کہلاتے ہیں ہوتیون ہوتیون ٹھیک ہے ہوتیون کہتے ہیں یہ ہوتیون کہتے ہیں الہوتیون انصار الاسلام اور یہ جو ہے یہ آہ عبد المالک آہ جو آہ ہوتی ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں اور یہ ان کے بھائی نے بنائی تھی ان کے جو بڑے بھائی ہیں یہ آٹھ بھائی آٹھ بھائی جو ہیں یہ ہوتی قبیلہ جو ہے یہ بنو حمدان قبیلہ ایک یہاں پہ بہت پرانا آکے آباد ہوا تھا اور بنو حمدان قبیلہ جو ہے اس کے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کو میں کر چکا ہوں گا یہ دفعہ دوبارہ ایک دفعہ اس کو ریکال کر لیتے ہیں کہ آہ جو بنو حمدان قبیلہ ہے یہ یہاں پہ آکے آباد ہوا تھا اور یہ آباد ہوا تھا یہ جب فاطمی آہ جب سلطنت آہ قائم ہوئی تھی ایک دور ایسا آیا تھا کہ جب دو خلافتیں بن گئی تھی آہ تو اس وقت ایک فاطمی سلطنت تھی جو کہ مصر وغیرہ میں زیادہ ان کی پاور تھی تو اس دوران یہاں پر جو ہے یہ آہ بنو حمدان قبیلہ یہ فاطمی سلطنت کے ساتھ یہ آہ ان کا تعلق تھا اور پھر جو ہے وہ آہ فاطمی سلطنت پھر ان کو یہاں پہ آہ جو ہے وہ آہ جو جن کو جو کرد یہاں پہ کرد آہ جب سلطنت بنی اور کرد سلطنت جو ہے اس کو ایوبیون کہتے ہیں کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی آہ نے جو ہے وہ یہاں پہ کیونکہ صلاح الدین ایوبی کرد تھے اچھا یہ عرب دنیا کے اندر یہ بات ہمارے ہاں تو اتنا نہیں ڈسکس ہوتا لیکن یہ آہ عرب دنیا میں یا مشہ کے وسطہ میں یہ بات بڑی ڈسکس ہوتی ہے کہ کرد جو ہیں وہ اپنا ہیرو صلاح الدین ایوبی کو کہتے ہیں کردوں کی تاریخ میں ان کا جو ہیرو ہے وہ صلاح الدین ایوبی ہے اور چونکہ ایک صلاح الدین ایوبی کا بہت زیادہ میں ایک دفعہ جب ان کے پہلے بھی بات کر چکا ہوں ان کے مزار پہ گیا تو وہاں پہ کافی سیکیورٹی اور کافی ایشو سے تو وہ ان کو کر ملتا ہے صلاح الدین ایوبی کا بہرحال صلاح الدین ایوبی جو ہیں انہوں نے آکے یہاں پر ان کو بنو حمدان یہاں پر ایک آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے سلطنت سی قائم تھی اس کو آکے انہوں نے انہوں نے پھر خاتم کیا تھا اچھا اب تو یہ لیکن یہ حضرتی قبیلہ ایک بڑا پرانا اور بڑا ایک معزز قبیلہ جو ہے یہ یہاں پہ موجود ہے اور اس سے تعلق تھا یہاں پہ یہ جو عبداللہ عبداللہ صالح کی حکومت جتی جب اتحاد ہو گیا جب جنوبی شمالی یمن کا اتحاد ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ عبداللہ مالک آہ الہوتی جو ہیں انہوں نے ایک تحریکھڑی کی آہ ان کے خلاف اچھا یہ ہے انیس سو بانوے اور انیس سو بانوے کا مطلب یہ ہے کہ چند سال پہلے انقلاب آ چکا ہے انقلاب ایران آ چکا ہے تو عبداللہ مالک ہوتی جو ہیں یہ آٹھ بھائی تھے ٹھیک ہے یہ سوری حسین حسین آہ بدر الدین ہوتی بدر الدین ہوتی تو ان کے والد تھے اور جو بیٹا تھا بڑا بیٹا عبداللہ مالک ہوتی اس نے یہ تنظیم بنائی تھی ٹھیک ہے تو بدر الدین ہوتی اور حسین آہ بدر الدین ہوتی نے یہ بنائی اور یہ جو آٹھ بھائی اور ان کے والد جو ہیں یہ آہ ظاہر ہے کہ مذہب کے ساتھ بہت ان کا بہت مذہبی خاندان تھا اور یہ ان کے ذاتی خاندان کے مراسم تھے اور ابھی بھی ہیں وہ اس وقت جو صدر تھے ایران کے اور اب رہبر ہیں علی خامنہی ان کے ساتھ بھی اور حضب اللہ کے جو قائد ہیں سید حسن صلی اللہ ان کے ساتھ یہ جو خاندان جنہوں نے یہ بنائی ہے یہ مومنٹ ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ جو ہے یہ انیس سو بانوے سے پہلے نہیں تھے انیس سو بانوے سے پہلے زیدیہ تھے یعنی زیدیہ جو مکتب ہے فکر ہے علی تشریح میں جو کہ چوتھے امام تک تو جو اسنہ ایشری کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے چوتھے امام تک اسنہ ایشری کے ساتھ ہیں لیکن پھر اس کے بعد پانچویں امام کے جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے زیدیہ کا ایک جو صاحبزادے ہیں ان کو جو ہے وہ اسنہ ایشری کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پانچویں امام ہیں اور ایک جو ہیں شخصیت کو ان کو یہ جو جو زیدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمام ہیں تو اس لیے یہاں سے اسنہ ایشری کے ساتھ ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے چوتھے امام تک تمام جو ہیں وہ آہ یکسو ہیں تو ان کو ایک دور میں اہل تشریح جو ہیں جو اسنہ ایشری ہیں وہ ان کو شمار نہیں کرتے تھے آہ اہل تشریح لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ وہ جس طرح سے جو الوائٹس ہیں ان کو بھی اہل تشریح جو ہیں وہ نہیں کہا جاتا تھا لیکن بعد میں جو کہ الوائٹس میں کہہ رہا ہوں جو کہ بشار الحصد ہیں جو کہ شام کے اندر جو آہ جو فیملی ہے رولنگ فیملی ان کو بھی ایک زمانے میں اہل تشریح جو ہیں وہ آہ ایران میں وہ ان کو نہیں آہ مانتے تھے لیکن بعد میں یہ ہوا ایران میں بھی اور لبنان بھی بھی لیکن بعد میں یہ ہو گا ہے ان کو اس میں شامل کھلیا ہے لیکن وہاں پہ جو الوائٹس ہیں ان کا بھی ایک الگ نقطہ نظر ہے اس میں میں بہت دفعہ پہلے بات کر چکا ہوں اور یہ میں بات کر چکا ہوں بہت دفعہ تو یہاں پہ جو یہ جو قبیلہ بنو حمدان آکے یہاں پہ آباد ہو گیا تھا تو یہ جو قبیلہ ہے یہاں پہ اس میں بہت بڑی تعداد زیادیہ کے دلے گی نہیں سننی بھی تھے یہ بھی ذہن میں رکھیں تو یہ بلکل لیکن پھر انیس سو پانوے میں یہ اس میں جو حسین عبد المالک عبد المالک تو ابھی ہیں حسین بدردین ہوتی اچھا جب ان کا ان کی ان کو جو ان کی دو ہزار چار میں ان کو ہٹ کیا دو ہزار چار میں ان کو یمن میں اور میں اس دومانے کا اگر بی بی سی دکھاؤں تو بی بی سی کا ہم ہے ہمارے پاس دو ہزار چار کا اگر ہمارے پاس ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں یہ ہے دو ہزار چار کا بی بی سی یہ ہے دس ستمبر دو ہزار چار یمنی فورسی سکل ریبل کلیرک یہ ہے جو ہوتی مومنٹ کے بانی ہے ٹھیک ہے تو یمن کے طرف سے اعلان ہوتا ہے دو ہزار چار میں پھر وہی بات کہ میں نے یہ کفر کیا ہوا ایونٹ تو دوزار چار کا تو میں دوبارہ اس کو میرے لیے آسان ہوتا ہے کہ اس کو بات کرنا اچھا اس وقت یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ان کے یہ بہت سا لوگوں کو پکڑ کے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر ان کے سر پر باؤنٹی لگی تھی دیکھیں ان کے سر کی قیمت لگائی گئی تھی پچپن ہزار ڈالر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ ان کو یہ شیخوتی کو پہ الزام یہ تھا کہ یہ جو ہیں یہ ان لائسنس ریلیجیس وہاں پہ وہ چلا رہے ہیں امریکہ خلاف اور یمنی پریزیڈنٹ عبداللہ صالح کے خلاف اور اس کے بعد انٹی او ایس اسٹیٹ انسینٹیمنٹ علاقے میں پھیلا رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جون میں یمن کے لوگوں نے اس وقت عبداللہ صالح موجود تھے یہ الگ بات کہ عبداللہ صالح وقت نے ہوتیوں سے مل گئے ہوتیوں کے ہاتھوں مارے گئی وہ الگ آنی ہیں بہرحال اس کے بعد جون میں دوزار چار میں یمن نے ان کی سرکی قیمت رکھ دی شیخوتی کے اور اس کے بعد ان کو کیپچر کیا جنگیں ہوئیں بہت زیادہ پھر ان کو جو ہے وہ زیدی کمیونٹی اور موڈریٹ شیعہ سیکٹ ان در نورت او میجورٹی اچھا اب اس میں جو ہے میجورٹی سنی گنٹری اب اس میں ہوا یہ کہ ان کو یمن کی فورسز نے پکڑ لیا اس وقت دوزار چار میں اور اس وقت ان کے ان کے کافی زیادہ ساتھی پراپر جھڑپیں ہوئی لڑائی ہوئی سب کچھ ہوا اس کے بعد جو ہے ان کو گرفتار کر لیا اور یہ اس کے بعد ان کے میرا خیال سے بیس یا بائیس ان کے دوز ساتھ تھے تو ان کا جو ہے وہ وہاں پہ مرڈر ہو گیا سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہی مارے گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جو والد ہیں کچھ عرصے کے لیے ان کے والد جو تھے بدردین ہوتی انہوں نے اپنے بیٹے کی جگہ کہا کہ میں اس تنظیم کو ہیٹ کروں گا لیکن پھر یہ ہوا کہ جو عبد المالک ہوتی جو کہ اب بھی دوہزار چار سے لے کے اب تک عملن جو ہیں ان کی ایج زیادہ نہیں ہے وہ میرا خیال سے چوالیس پینتالیس سال کے ہیں وہ دوہزار چار سے لے کے اب تک عبد المالک ہوتی جو ہیں وہ وہی اس ہوتی جو گروپ ہے اس کو وہ اس کے سربراہ ہیں ان کے بہت ان کے آٹھ بھائی تھے تو بہت سارے بھائی ان کے درمیان میں مارے گئے بہت سارے یہ مختلف جھڑپوں میں جنگوں میں ایک عبدالخالق ان کے بھائی ایک ان کے بھائی کا نام ارخاص ابراہیم تھا وہ دوہزار پندرہ سولہ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ جو ہیں یہ یہ جن میں رکھیں کہ ہوتیز الگ ہیں اور جو جو زیدیہ ہے وہ پرانا ایک مسلک ہے اور اس کا ایک قبیلہ ہے یہ ہوتیز آگے جا کے میں کبھی یہ بھی بات کروں گا کہ زیدیہ دوسرے زیدیہ بھی ایگزیس کرتے ہیں جو کہ ہوتیز نہیں ہیں ہوتیز قبیلہ ہے اور زیدیہ ایک مسلک ہے اچھا اب بہرحال یہ ہوا کہ وہ یہاں پر انہوں نے اسٹرائک کی یمن اچھا ایران پہ نہیں ہوئی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ نے ایران پہ نہیں کی اسٹرائک بلکہ ایران سے متعلق جو ملیشیاز ہیں وہاں پہ امریکہ نے اسٹرائک کی اراک پہ کی تو انہوں نے کہا اراک جو ہے وہ تو ہم نے ان کی حکومت کو پہلے بتا دیا تھا اچھا شام پہ کی اسٹرائک تو شام ابھی آپ کو بتا ہے کچھ عرصے پہلے ہی وہ عرب لیگ میں واپس آیا ہے اور شام ابھی اسٹیبلائز نہیں ہوا مکمل طور پہ اور بشارو لصد اگر کسی وجہ سے اپنی جگہ موجود ہیں تو اس وجہ سے موجود ہیں کہ ان کی پریزیڈنٹ پیوٹن نے حمایت کی تھی اور وہاں پہ ریشینز موجود ہیں سیریا میں اچھا اب اس میں جو یہاں پر ابھی جو فوری طور پہ اس کا اس کی صورتال بنی وہ یہ بنی کہ ابھی میری گفتگو جب آپ سے ہو رہی ہے تو ابھی تک سیکٹر بلنکن نہیں پہنچے انہوں نے پہلے تین تاریخ کو پہنچنا تھا پھر ان کی طرف سے علامیہ جاری ہوا دیپارٹمنٹ آف سٹیٹ کا جو ہم نے پہلے بھی دکھا ہے تھا ہم دوبارہ دکھا سکتے ہیں آپ کے کہ دیپارٹمنٹ سٹیٹ کی طرف سے ایک علامیہ جاری ہوا تھا کل غالباً اور اس میں ہی کہا گیا تھا کہ وہ چار ملکوں کے دورے پہ چار تاریخ سے پہنچ جائیں گے چار سے آٹھ تو چار تاریخ اب گزر گئی ہے مشرق کے وسطہ میں بھی چار تاریخ گزر گئی ہے تین کے رات کو وہ پہنچتے تو چار سے سرکاری دورہ شروع کرتے تو اب تک وہ نہیں پہنچے مشرق کے وسطہ جیک سولیون جو ہیں انہوں نے آج فیس دی نیشن ایک پروگرام ہوتا ہے جو این ایس اے ہیں وہاں کے انہوں نے کہا ہے کہ جی سیکٹر بلنکن جائیں گے تو ایک وہاں پہ جو وہ فلسطینی ریاست اور جنگ بندی اور اس کا سارا کا اعلان کریں گے لیکن سیکٹر بلنکن ابھی تک نہیں پہنچے ہو سکتے رات کو پہنچیں لیکن ان کا دورہ تاخیر کا شکار ہو گیا یہ غیر معمولی صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے اس وقت مغرب ایشیا یومشے کے وسطہ میں یمن پہ حملہ جو ہے یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے ایران پہ حملہ امریکہ نے نہیں کیا بلکہ امریکہ نے تین دوسرے ملکوں پہ حملہ کر کے ایران کو محشید دی ہے اچھا ایران جو ہے وہ اس پوری صورتحال میں ایران کیا رسپونڈ کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ اب ایران جو ہے وہ چونکہ وہاں پر حضب اللہ اچھا ابھی تھوڑی دیر کہ میں ابھی شاید آہ اس میں حماس کی طرف سے ایک علامیہ آنے والا ہے کہ کیا وہ اس موہدے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ نتن یہو جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ضروری نہیں کہ تمام شرائط کو مانوں ہیومنٹیرین پاوز کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی بنیادوں پر وقفہ انسانی بنیادوں پر آہ وقفہ اور جو آہ ہیومنٹیرین پاوز کا مطلب انسانی بنیادوں پر وقفہ اور سیز فائر کا مطلب ہے جنگ بندی اچھا اب حماس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں لفظ ڈالا جائے جنگ بندی مقب سیز فائر مطلب ہے کہ ہیومنٹیرین پاوز آپ ہفتے کے بعد ختم کر دیں دس مطلب یہ حل نہیں ہے آپ اس میں لفظ ڈالیں سیز فائر اور سیز فائر کے بغیر جو ہے وہ یہ بات آگے نہیں بڑھے گی اور اس میں جو ہیں وہ آہ جو مروان برغوتی سمیت باقی قیدیوں کے اوپر آہ اچھا یہ جو فرانس کے نئے وزیر خارجہ ہیں آہ فرانس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو مہایدہ ہے وہ آہ ان کا نام ہے آہ سی جور نے سی جور نہیں کر کے کہہ سکتے ہیں ان کا نام میں معذرت کیا کہ برنانس غلط کر رہا ہوں وہ اس وقت مصر پہنچے ہو ہیں ینگ ان کے فارم منسٹر اور نئے فارم منسٹر آئے ہیں ابھی وہ اس لیے پہنچے ہو ہیں آہ مصر میں کہ یہ معایدہ پچھلی اتبار کو پیریس میں یہ فائنل ہوا تھا تو فرانس کے ایک بہت اہم رول ہے لیکن آہ جو صورتحال ہے مجھے کے وسطہ کی وہ خراب ہو گئی اچھانک اچھا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اب کہ کیا اس مرحلے پہ یمن پہ حملہ کرنا ضروری تھا کیونکہ جو ہوتی اس کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ ہم جہازوں پہ اب حملہ کریں گے اور مزید آہ اس یہ اس کو بڑھائیں گے اس کا جواب اور دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ان کے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیبل ہے یہ کٹ دو جو ریڈ سی میں کیبل آہ جو فائبر آپٹیکس اور کیبل جو جا رہے ہیں وہ اس میں سے کچھ کیبلز کٹ دی جائیں تو یہاں تک جو ہے وہ یمن کے اندر اب اور مطبق مطبق کہ ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ آہ اچھا ایران جو ہے ایران پہ امریکہ نے امریکہ کا وہاں پہ جو ڈیفینس کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کیلکولیٹڈ آہ اٹیک کیا آہ ہوتیس کے اوپر اب کیوں کیا اس وقت اس وقت تو سیکٹر بلنگن کو آنا تھا میں نے امسا کہنا کہ یہ اس کے اندر بڑے آہ دھوکے کہانیاں ایپ سنا جیے سارے معاملات یہ اوپر نیچے کس طرح سے جاسوسی آہ سفارتکاری فوج آگے آنا یہ ہونا وہ ہونا تو سوال یہ ہے کہ آہ قطر جو ہے وہ مصر اور آہ یہ ساتھ اکتوبر سے پہلے آہ بیک ڈور بیک ڈور رابطہ اسرائیل کا اور حماس کا تھا یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک آدمی ادھر سے آتا تھا وہ یہ جو ہے نا یہ آئی ایس انور یہ اپنے آفیس ان کا بقاعدہ آفیس ہوتا تھا یہ بقاعدہ دفتر میں بیٹھ تھے اپنے ایس انور اگر آپ غزہ میں جائیں نا تو جو غزہ شہر ہے اس میں بقاعدہ پروپر ایک آفیس تھا آفیس میں یہ ایس انور بیٹھا کرتے تھے اور ان سے ملنا میں وہ مشکل نہیں ہوتا تھا آپ جائیں بتائیں ٹائم لیں اور وہ اس کے بعد وہ سیکیورٹی کر کے وہاں پر وہ پہنچا دیتے تھے اور کافی لمبا یعنی کیونکہ رستہ جو تھا وہ ادھر سے ہی تھا ایجپٹ سے ہی تھا رفعہ کروسنگ سے آپ جائیں اور اس کے بعد وہ پہلے سے ٹائم ایم سیٹ ہو تو وہ آپ کو پہنچا دیتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اب صورتیار ایسی ہو گئی ہے کہ اب تو وہ بالکل وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی اور کوئی کسی کے اوپر ادبار کرنے کو تیار نہیں ہے تو جو ایران ہے ایران پر اٹیک نہیں کیا لیکن ایران کے امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کیلکولیٹڈ ایسا ایسی جگہوں پر اٹیکس کیا ہے کہ بظاہر یہ لگے کہ ہم نے ایران پر کیا ہے ایران کے جو ہے وہ تاکہ ہم جو بات نتن یاہو سے کرنے جا رہے ہیں تو یہ پریشر بھی رہے وہاں پر کہ جی ایران پر ایران پر اٹیکس کی ہے کہ اس میں ایران جو ہے وہ زد میں نہ آئے لیکن ایران جو ہے وہ کیا یہ یہ اب کیسے صورتحال ہے کہ سیریہ میں اور عراق میں اور ہوتیز پر اٹیک ہو رہا ہے تو ایران ریسپونڈ نہ کرے تو ایران نے مضمت تو شدید کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایران امریکہ شاید امریکہ دیکھیں ایران کے پر حملہ جو ہے نا آخری حملہ امریکنز نے کیا تھا ایران پر جو غارباً واحدی حملہ تھا وہ کیا تھا جب انقلاب ایران کے دوران جو کہتے ہیں نا فور فورٹی فور ڈیز فور فور ایک اس حوالے سے فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں بہت کچھ ہوا ہوئے تو وہاں پر باون لوگوں کو باون سفارتکاروں کو اور اس میں دوسری شہری بھی تھے ان کو یہ عمال بنا لیا تھا ایران کے طلبانے تہران انیورسٹی میں وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے آپ تہران میں جائیں تو وہ اس کو بڑا دکھاتے ہیں وہ ان کا پرانا سفارتکانہ جو ہے اس کو ایک طرح سے انہوں نے نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آم امریکیوں کو یہ جیمی کاٹر نے پھر اس کے بعد ہی ہوا کہ وہاں پر جو پریزنٹ جیمی کاٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے آپریشن ایگل کلو کے نام سے انہوں نے کہا یہ عمال بنائے جانے کے دو دن بعد اس کی تیاری شروع ہو گئی اور یہ آپریشن جو ہے ایک فوجی آپریشن ہوا انیس ایسی میں اچھا یہ انیس ایسی کا جو فوجی آپریشن ہے یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا بدترین اگر کوئی فوجی آپریشن ہوا ہے تو یہ آپریشن جو ایگل کلو ہے اس کے اوپری کتاب بھی ہے اگر کسی نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو یہ کتاب ہے آپریشن ایگل کلو نائنٹین ایٹی ڈیزاسٹرز بیٹ ٹو اینڈ ڈا ایران ہوسٹیج کرائسس یہ جسٹین ویلیمسن کی کتاب ہے اچھا یہ ہوا یہ اب مختصر میں بات بتاؤں کہ ہوا یہ کہ اس میں جو ہیں وہ تین ہیلیکاپٹر ایک ہیلیکاپٹر جو تھا وہ تو ٹکرا گیا سی ون تھرٹی سے اور ایک گر گیا زمین پہ اور پانچ رہ گئے اور پانچ واپس پلٹے اور آٹھ امریکی فوجی مارے گئے یہ سہرہ میں اچانک توفان آ گیا وہ ریت کا اور وہ ہیلیکاپٹر گھومتے گھومتے وہ ٹکرائے جہاز سے اور وہ عجیب ایک گوف اپ ہو گیا اور ادھر ایران جو ہے وہ تیار کھڑا ہے اور نیچے وہ عجیب اور وہ یہ غمالی چھڑائے نہیں جا سکے تو یہ یہ واقعہ اس کے بعد ایران کے ساتھ کبھی امریکہ کا تصادم نہیں ہوا بلکہ ایران جو ہے جو عرب دنیا ہے اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ شاید کچھ مرلوں پہ امریکہ نے ایسی کچھ کاروائیاں کی ہیں جس کا بالواسطہ فائدہ ایران کو پہنچے ہیں مثلا مثال کے طور پر ایران کی دو ہی دشمن تھے ایک دشمن تھا صدام حضین اس کو امریکہ نے ختم کر دیا فائدہ نیٹ ایران کو ہوا بالواسطہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ عرب دنیا کے اندری فیلنگز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دشمن جو تھا یہاں پہ طالبان تھے ان کو ختم کر دیا تو وہ جو ہے وہ مطبع یہ تو ایران کو نیٹ فائدہ ہوا تو ایران جو ہے وہ ظاہر ہے پاور اس دوران گن کرتا رہا مختلف گروپس ہیں اس کے وہ سیریا میں بھی ہے وہ حضب اللہ کے قریب ہے وہ جو ہے وہ عراق میں فعال ہے بہت زیادہ تو اب امریکہ نے یہ جو کلکلیٹیڈ موف کیے امریکنز کلکلیشنز یہ ہیں کہ ایران اس پر رسپونڈ نہیں کرے گا اور کیونکہ ہم نے ایران پر اٹیک نہیں کیا لیکن ہوتیز کا جواب کیا ہوتا ہے یہ ابھی نہیں پتا اچھا جو قائد جو قطعب حضب اللہ ہے جو عراق میں ہے وہ مرکزی حضب اللہ کے انڈر نہیں ہے یہ بات ہم پہلے بھی کہچو کہیں کہ سید حسن اللہ کے انڈر وہ نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے بھی روکا ہوا تھا ابھی تک کہ بھئی ہم نے یہ نہیں کیا لیکن ان پر اٹیکس ہو گئے اب ہوتیز پہ اٹیکس ہو گئے اب عراق پہ اٹیکس ہو گئے ادھر سے جو نتنی آ ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ساری شرائط کو میں تو ہمنٹرین پاوز اور اس پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس پہ امریکنز نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ ہمنٹرین پاوز ہوگا اور اس دوران ہمارا آپریشن جاری رہے گا ہماری فوجیں نہیں نکلیں گی وہاں سے اور یہ جو شنبت والا اور مساد والے جو دیل کر کے آئے ہیں میں کسی صورت جو ہے وہ ہمنٹر میں سیز فائر نہیں کروں گا اور اس کے نتیجے میں وہ جو بات کی ہے سیکٹری بلنکن نے اگر تو وہ سیز فائر ہوتا ہے تو میں سیز فائر کے اوپر تیارہ نہیں ہوں گا ہمنٹرین پاوز ہے تو اس کے نتیجے میں یہ تیہ کریں گے کتنے کہدی آئیں گے کتنے کہدی آئیں گے وہ نتن یاؤ جو ہے بی بی نتن یاؤ وہ پیچھ اٹھا ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ دورہ آخر کا شکار ہو گئے ہو سکتا ہے آج رات کو کیونکہ اعلان کیا ہوا ہے اعلان کیا ہوا ہے اور فرانس کے اور میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں بہت مشکل سے اس کو کروانے کے لیے قطر اور مصر تیار ہوئے کیونکہ نتنیہوں نے آخری دنوں میں قطر سے مصر سے جو ہے وہ معاملات جتنے خراب ہو سکتے تھے وہ خراب کرنے کی کوشش کی اچھا اسی دوران جو جو ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے بھی جا کے پہلے ایک دو دنوں میں ان یعنی ایجپ جانے سے پہلے جو آخری ملاقات ہوئی ہے اسماعیل ہانیہ کی وہ ترکی سے ان کے انٹیلیجنس چیف آئے تھے کیونکہ ترکی نے مصاد کے بہت سارے لوگ پکڑے ہیں پہلے بھی پکڑے تھے ابھی پکڑے تو وہ آکے اسماعیل ہانیہ سے مل کے گئے ہیں اس کا مطلب اسماعیل ہانیہ جو ہیں ان کو مکمل انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا ہوا ہے اور اب اوائی سی اور سارے ملک جو ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ معاملہ جو ہے نتن یہو نے روک دیا ہے کہ جی امریکہ نے ایک تو آہ ہوتیس پہ کی ہے اچھا وہ یہ پوری کوشش ہے میں نے کہا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیوائیڈ ہیں اس وقت وہ ایک ہے کہ جنگ پھیل جائے ایک ایک جنگ پھیل جائے خطے میں آگ لگ جائے جو کچھ ہونا ہے ہو جائے ایک وہ ہے جو کہ سفارتی محاصل پہ بات کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ حماس ابھی اس کا ابھی آہ ان کا آہ اسرائیل وقت کے مطابق سات بجے شام کو میرا خیال سے ابھی تک شاید انہوں نے اپنا اعلان جاری نہیں کیا لیکن حماس کے جو اسامہ حمدان ہے ان کا جو آفس ہے بیروت میں ان کا یہ کہنا تھا ان سے جب آہ میڈیا کا رابطہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آہ ہم آہ شام تک جو ہے وہ اس کا آہ شام سات بجے اسرائیل ٹائم کے مطابق یا تو مسترد کر دیں گے اس کو اس پورے کے پورے مہاہدے کو یا ہم مسترد کر دیں گے سرے سے اور یا ہم اس کو قبول کریں گے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ آہ زیادہ دیر تک کیونکہ اس میں سیز فائر اور امریکہ نے جو کچھ کیا ہوئے اور جنگ مندی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جنگ مندی کیونکہ نہیں ہوئی تو اس لیے جو ہے وہ آہ اور آہ سیکٹری بلنگن بھی نہیں پہنچے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ سیکٹری بلنگن کا انتظار ہو رہا ہے سعودی عرب میں بات ہوئی تو ان کا بھی سعودی عرب کا بھی کہنا ہے کہ مہاہدہ جو ہے بھی فی الحال ایک صد موری کا شکار ہو گیا ہے یہ رکا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اور جو ہے وہ جنگ مسلسل جاری ہے غزہ میں اور جو حضب اللہ ہے جو سید حسن صلی اللہ ہیں وہ اس معاملے کو کلکلیٹسلی کر رہے ہیں کیونکہ نورت کا محاظ دیکھیں ابھی تک تو یہ معاملہ کسی مرلے پہ کسی بھی مرلے پہ جو یایہ سیمرل اور حماس نے حضب اللہ سے نہیں کہا کہ آپ اس میں مکمل طور پہ انگیج ہوں کیونکہ حضب اللہ انگیج نہیں ہوگی اس میں سارے سارا جو خطہ ہے وہ انگیج ہو جائے گا یعنی شتیری اب انگیج ہوگا اس میں اس میں سعودی عربیہ او آئی سی تو یہ ذہن میں رکھیں اور چائنہ اور جو آہ ریشیا ان کے ایک پوزیشن ہے پاکستان کی پوزیشن ہے دو ریاستی حل کے حوالے سے سعودی عرب کی سب کی پوزیشن ہے اس مرحلے پہ وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا امریکہ مطلب امریکہ کو آنا ہے سیکرٹی بلنکن کو آنا ہے وہ ٹھیک ہے ہوتیس میں نے اٹیک کیا ہوتیس نے جواب دے دیا ہوتیس نے یہ کہا ہے کہ آپ غزہ پہ جنگ بندی کریں گے نہیں ایک تو یہ کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے اور جب تک آپ جنگ بندی نہیں کریں گے آپ جنگ بندی کر دیں باقی آپ نے جتنے حملے کرنے کریں آپ حملے کرتے رہے ہیں ہم بھی پہلے بھی کہتا ہے نا کہ ہوتیس بہت زیادہ جو ہے وہ تیار ہیں جنگ کے لیے اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس وقت اس میں ذرا پیچیدگی اس لیے مزید پیدا ہو گئی ہے کہ سیکرٹری بلنکن یہاں آتے ہیں کیا ان کے آنے سے پہلے اگر اس معاہدے کو رت کر دیا اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے نا حماس اعلان نہیں کر رہا کہ ہم معاہدے کو رت کرتے ہیں یہ نتن یاؤ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے میں نہیں مانتا اس میں ہیمنٹیرین آہ پاوس کو اور کیونکہ یہ بات کیونکہ آٹ ہو گئی کہ اس کا اگلا فیز اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو اگلے فیز میں ایک تو امداد کھل جائے گی امداد کھلے گی پھر یہ کے ساتھ ہی جونکہ وہاں سے جنگ بندی ہو جائے گی تو پھر ایک لائن آرڈر کی سیچوشن کریئٹ ہوگی کہ بھئی وہاں سے اسرائیلی فوج ہوگی تو پھر عرب یا اسلامی فوجیں وہاں پہ پہنچیں گی اور وہ امداد کا کام شروع کریں گی نگرانی کریں گی تو یہ جو ہے یہ نتن یاہو اس پہ ابھی تک آمادہ نہیں ہو رہے اور وہ جو ہیمنٹیرین پاوس والی بات کی تھی اس کے اوپر شاید حماس اس کو مہادے کو رد کرنے والی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنی ہے تو پھر جنگی صحیح لیکن پھر ہم رسپونڈ کریں گے یعنی ابھی تک سیریہ میں اراغ تو یہ صورتحال خطے کی بائل اور بائل اپ اور اس وقت مطلب اللہ کریں ہمارا الیکشن خیریہ سے ہو جائے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ افغانستان اسٹیبل نہیں ہے وسطی ایشیا اسٹیبل نہیں ہے یہ بس جلدی سے خیریہ سے الیکشن ہو کے حکومت یہاں پہ بن جائے نہیں اور آس پاس معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں یمن یہ ساتھ ای بہر ہے امر ہے مطلب آپ کتنے دور ہے یمن کا جو سائل ہے تو وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں میزائل فائر ہو رہے ہیں اور مطلب ہے کہ اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ سیکٹری بلنکن آہ رات کو پہنچتے ہیں تو کہاں پہنچتے ہیں اور دورہ تاخیر کا شکار کیوں ہو گیا پہنچتے ہیں یا روک دیتے ہیں رکنا تو نہیں چاہیے ان کو تین تاریخ آنا تین سے چار ہوا چار بھی گزر گئی اب پانچ سے دورہ کیا شروع ہوگا ان کا اور اس میں جو ہے وہ اگر اس سے پہلے ہماس نے اس کو ارد کر دیا تو پھر کیا صورتحال بنے گی یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سپریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب دو روز باقی ہیں تو اگلے ایٹالیس گھنٹوں میں یہ جو انتخابی مہین ہے کہ اس میں تیزی آ جائیے ناظرین تیزی آنی جائیے آج بھی دیکھیں میرا خیال ہے کہ شاید کسی مرلے پہ بہت ساری جلسک ساتھ ہو رہے تھے تو وہ شاید اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں گئی لیکن یہ ہے کہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آخری دنوں میں بلکل پیک کے اوپر ان کو جانا چاہیے تو آنے والی دنوں میں دو دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ اپنے علاقوں سے جو مری قومی سطح کے پارٹیز ہیں وہ اپنے علاقوں سے نکل کے دوسرے علاقوں میں یا دوسرے صوبوں میں یا دوسرے حلقوں میں وہ جاتے ہیں اور وہ کس طرح سے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ دو دن یہ اس کے بعد الیکشنز اور پھر تین دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ وہ جو آزاد عرقین ہیں وہ الگ گروہ بناتے ہیں وہ کسی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو یہ سارا دو تین دنوں میں اور یہ فوری طور پر بہت ساری ایوینٹس ہو رہے ہیں وہ اصل میں جو کچھ آس پاس ہو رہا ہے نا وہ اتنا تشفیش ناک ہے اور اتنا تاریخ ساز بھی ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو کس انداز میں بڑھتا ہے اور یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ہوتیز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر پہلے ہماس نے اعلان کیا تھا کہ ساتھ بجے ہم شام کو اسرائیل کے ٹائم کے مطابق اس کا اعلان کر دیں گے ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد ان کا اعلان آ جائے کل اسے بات کریں گے اور سیکٹی بلنکن جو ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچے تو دورہ ان کا پھر پانچ تاریخ سے کیا شروع ہوگا اگر شام کو پہنچا جائے تو دورہ اگلے دن سے شمار ہوتا ہے یعنی پھر اس کا مطابق ہے کہ دورہ پانچ تاریخ سے سٹارٹ ہوگا تو کیا وجہ ہے کہ دورے میں تاخیر ہوئی ہے کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ اچھا امریکہ نے ساتھ جو جگ سلوان نے کہا ہے کہ ہم ایران پہ اٹیکس جاری رکھیں گے اور ایران کی طرف سے جو بات کی گئی ہے ایران نے کہا ہے کہ جو یہاں پہ میں کوٹ کر رہا ہوں ایسوشیٹڈ پریس کو سکسٹین سلائیڈ آفٹر نیو نیو یو ایس سٹرائکس ہٹ یمن ایران ایشیوز آف ورننگ آوڈ آن آباوڈ سسپیکٹڈ سپائس شپس ان دے میڈلی اسٹ آ اچھا اب یہ جو ان دے میڈی اب یہ جو ہے نا آم یعنی سسپیکٹڈ سپائس شپس یعنی ابھی تک تو کمرشل یا جنگی جہازوں کے اوپر جو تھے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے ہوتی اس کے اب جو سپائس شپس ہیں اب اس پہ جو مختلف وہاں کے جو ڈسکرشنز ہو رہے آہ غتیس کے اور یا ان کے جو آگر آپ ان کے آپس میں چیٹر دیکھیں گروپ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ اس میں آہ سب میرینز کے اوپر بھی اور باقی جگہوں پر بھی اور کیبل کو بھی ہم نقصان دے ہیں کیبل سے تو پوری دنیا متاثر ہو جائے گی ان کا کہنا ہے یہ کہ نہیں یہ جو کیبل آہ اس ملک سے اس ملک تک جاتا ہے اس کو ہم کار دیں گے اور یہ سارا تو یہ حالات خرابی کی طرف ہیں اس میں یہ بہت آہ یا تو یہ ساری باتیں پہلے سامنے آنی نہیں چاہیے تھیں ساری باتیں سامنے آ گئیں ڈسکس بھی ہو گئیں مباحثے بھی ہو گئیں ان پہ مروان برغوتی سے لے کے اور پیریس کا ایک آرڈ اور سی آئی اے کے چیف کا وہاں جانا اور باقی انٹیلیجنس چیفز کا وہاں ملنا اور آم اس کے بعد ایک بہت ایکسٹریم پوزیشن لے لینا نتن یاہو کا ان کی ویسے ہی رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے پھر زمینی آپریشن پھر وہ جنگ بندی چکے نہیں ہوئی تو اس دوران وہاں پہ وہ آخری اب رفع کروسنگ پہ ادھر ادھر جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں لیکن یائیس انور اور ان کے لوگ لڑ رہے ہیں اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یائیس یہ بڑی ایک اس میں حیران کن بات ہے کہ یائیس انور نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ اس میں حضب اللہ آ جائے یہ وہ خود ہی لڑ رہے ہیں ابھی تک انہوں نے کسی کو مدد کے لیے نہیں کہا بھی تک یہ جو نورت پہ بارٹر کھلا ہوئے اس پہ حضب اللہ نے خود انگیج کیا ہوئے ہیں اوفیشیل حماس کی طرف سے اسماعیل حانیہ نے نہیں کہا کہ جی سب بورا علاقہ جو ہے فلسطینیوں کے لیے آہ کود جائے یعنی اس قسم کی صورتحال نہیں پیدا ہوئی ورنہ تو پورا سب یہاں پہ پتہ نہیں کیا صورتحال بنے کاتش فش ہیں سارا تو بڑا ارسٹرین کا مسائرہ ہو رہا ہے اس پہ لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ اب اگر وہاں پر سیکرٹر بلنکن آتے ہیں تو ایک پوزیشن تو اچھا نتن یاوت پہلی پوزیشن لے کے انہوں نے آج جو ہے وہ وہاں پہ خطاب کیا لوگوں سے اور کہا کہ میں کسی صورت یہ جو ڈیل کروایا کروائی جا رہی ہے مجھ سے میں ایسی شرائط نہیں مانتا اور ہر شرط میں نہیں مانوں گا اور ہم کو امریکہ کے جو ہے غلام نہیں ہیں اور یہ وہ سارا انہوں نے وہاں پر جو بھی تقریریں کر کے اس کی بلنکن کی پوزیشن خراب کر دی اور اس بلنکن کی پوزیشن میں یہاں پر میں یہ کوٹ کر دیتا ہوں نائنٹھ سلائیٹ ٹائمز آف سرائیل اچھا یہ جو ہے یہ نتن یاوت سیز کہ اسرائیل will not agree to every deal and not at any price اچھا اب یہ جو ہے یہ مدد وہاں پر اب اس کے ہو گیا کہ جی نتن یاوت تو نہیں مان رہے اور سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مانوں اچھا اب اس پہ وہ کہ نہیں مانتے اچھا ساتھی وہاں پر آج یہ ہوا کہ غزہ میں انہوں نے عربی زبان میں آہ وہ ایک آہ آپ سمجھیں اس کو leaflets کہہ دیں یا pufflets کہہ دیں وہ وہاں پہ گرائے اور اس میں آہ یہ لکھا ہوا تھا ان pufflets کے اوپر لکھا ہوتا تمبیح عربی میں اچھا اور انتباہ انتباہ یعنی warning اچھا یہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو آہ پورے غزہ کی پٹی ہے وہاں پہ انہوں نے آج ہی گرائے ہیں اور ان کے اوپر جو تصویر ہے وہ بنی ہوئی ہے ایک تو یائیہ سنور کی تصویر بنی ہوئی ہے سامہ حمدان کی تصویر بنی ہوئی ہے باقی ملکوں کے جو رہنما ہیں ان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور یہ الواقعہ کے نام سے انہوں نے اچھا اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے غزہ میں ایک اسرائیل نے آج ایک اخبار آہ چھاپنا شروع کر دی ہے یعنی غزہ میں لوگی سمجھیں کہ شاید ایک نئے اخبار آگئے ہیں جس کو اوپر سے پھینکا گیا لیفلٹ کم لگ رہا ہے اخبار زیادہ لگ رہا ہے الواقعہ تو یہ انہوں نے پھینکا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم تم لوگ یہ دیکھ لو کہ یہاں پر ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہونے جا رہا اور یہ فاؤں پر یقین نہ کرو اور اگر تم لوگ یہاں پر لڑو گے اور تم ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ اماس کے لوگ کدھر تھے اور ابھی بھی ریاست کے اوپر اسرار کرو گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے تو پھر تمہارا سب کا خاتمہ یقینی ہے اچھا یہ آج انہوں نے دوپیر کو گرا دی ہے وہاں پر وہاں پر لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ ابھی تک جنگ بندی ہو جائے گی یا ہیومنٹیرین پاوز ہو جائے گا ہے سیس فائر جو بھی اس کو نام دیں جنگ رکے گی اور اس میں کون ہے ایجپٹ اس میں کون ہے ایجپٹ ایجپٹ نے کون بیٹھا ہے فرانس کے فورم منسٹر جو فرانس درمیان میں آیا تھا اور انہوں نے درمیان میں آکے آہ یہ سارے معاملات کو یعنی پیریس میں یہ مہاہدہ سائن ہوا اور اس وقت جو ہے وہ آہ یہ آہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک فیس سیونگ نتن یاہو کو بھی دینی ہے لیکن وہ حماس کا بھی ایک پیمانہ کیونکہ حماس کے اصل تو حماس پر پریشر بن رہا ہے نا کہ ستائیس ہزار ساڑھے ستائیس ہزار فلسطینی شہید ہو گئے تو بھائی اس کو اب حماس آواز دے حضباللہ کو یا حماس سعودی عربیہ سے کہے کہ ہم اس سے نکل رہے ہیں یا سعودی عربیہ کہے کہ بھائی ہم سے بات کی تھی امریکہ نے اور ہم نے یہ دو ریاستی حل کا معاملہ کیا تھا یہی پوزیشن سارے عرب ممالک کی ہے یہی پوزیشن رشیہ کی ہے یہی امریکہ لے چکا ہے پبلکلی یہی سیکرٹر بلنکن ڈیواز میں لے چکے اب مسئلہ یہ یہی بات جو ہے یہ یورپی یونین کہہ چکی ہے یہی بات سب کہہ چکے ہیں تو اب جب سب کہہ چکے ہیں سارے تو اب اس مرلے پہ جا کے یہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں یا تو یہ معاملات اسی طرف جائیں گے یا یہ حالات پھر وہی ہوگا کہ جو آسٹرل ریکارڈ کے واضح ہو گیا تھا بدقسمتی کے ساتھ کہ اس کو آسٹرل ریکارڈ پہ عمل درامت نہیں ہوا تھا انتفادہ شروع ہو گئی تھی خطے میں جنگیں شروع ہو گئی تھی بہت بہت تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو آہ ہم انتہائی محتاط انداز میں دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں نا وہاں کے نیوز پیپر نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ جو حادث ہے ان کا چھڑی سلائیڈم دکھائیں کہ بائیڈن آفورڈ نتن یا ہوا لائف لائن بٹ اسرائیلز پرائیم ایسٹر سیل ریفیوز تو ٹھیک لائف لائن دی ہے وائٹ ہاؤس نے آہ بائیڈن ڈاکٹر آئین کے تحت مجید کے بستہ میں تاکہ یہ کہ فرجائل لیکن یہ ہے کہ آہ فول ملٹری کنفرنٹیشن ویڈ ایران والی یو ایس اس اس ٹیکنگ کیر تو آوائیڈ افول ملٹری کنفرنٹیشن ویڈ ایران مطلب وہ ایک کنفرنٹیشن بھی نہیں جا رہا امریکہ ظاہر بھی کر رہا ہے کہ بھئی ہم نے حملے وغیرہ کر دی ہیں ہوتی اس پہ اس پہ لیکن یہ ہے کہ نتن یہو جو ہے وہ یہ لائف لائن لینے کو بھی تیار نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں سیکٹری بلنکن اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آگیا ہے کہ سیکٹری بلنکن کو بائیڈن زامیہ کو آہ نتن یہو سے بات کھل کے کرنی پڑے گی ہماس نے اگر اپنا اعلان ڈیلے کیا ہے کچھ دیر تو وہ شاید اسی لیے کیا ہے کہ وہاں پہ ڈیویٹ کیمران ہو کے گئے ہیں وہ بھی ٹو سٹیٹ سولوشن کی بات کر کے گئے ہیں وہ تو یہاں تک کہے گئے جنگ بندی ہوتی ہے ہم تیرا سے کو تسلیم کر لیں گے وہ تو یہاں تک کہے گئے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اور سعودی عربیہ او آئی سی یہ سارے ملک یہ منتظر ہیں کہ سیکٹری بلنکن کب اور پریزیڈ بائیڈن جو ہیں وہ نتن یہو سے آہ کب فون پہ سٹیٹ ٹاک کرتے ہیں یہ میرے خواہد سے ایک سخت آہ اب میسیج ٹھیک ہے ہوتیز پہ اٹیک ہو گیا ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا جو کرنا تک کریں لیکن یہ ہے کہ قتل عام جو جاری ہے اگر یہ سیکٹری بلنکن کا دورہ کینسل ہو گیا تو اس کے نتائج پر بڑے عجیب سے ہوں گے کیونکہ آہ اس میں یہ سارا کچھ تیہ ہونا تھا اور فرانس کی اور باقی ملکوں کی پوزیشن بڑی عجیب سے ہو جائے گی جنہوں نے اس اور ایجپٹ اور آہ قتل نکل جائیں گے وہ پہلی نہیں آ رہتے نتن یاو کی وجہ سے تو امریکہ نے جا کے مسعاد کے چیف کو پکڑ کے شنبت کے چیف کو پکڑ کے بٹھایا ہے وہاں پہ آہ فرانس میں تو یہ معاہدہ سائن ہوا ہے یہ تین سب بات کی مشہور معاہدہ مسلم معاہدہ اور اس پہ سائن ہے اس پہ شنبت کے اور مسعاد کی چیف نے سائن کی ہوئے وہ پبلک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھی آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہل جاؤں مجھے اس پیرہ موسیقی